بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اُقسم بیوم القیامة ولا اُقسم بالنفس اللموامة اَيَحْسَمُ الْإِنسَانُ أَلَّا النَّجْمَعِ عِزَامَةَ یہ صورت جو ہے بہت ہی حسین اور بہت منفرد سمجھئے کہ نمائندہ ایک صورت سے قرآن مجید کی اس کا جو خطاب کا اندازہ جو میں نے شروع میں آپ کو جو انٹروڈکٹری لیکچرز دیئے تھے کہ اس کا اسلوب جو ہے وہ خطابت کا ہے قرآن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے کلیکشن آف دیوائن اوریشنز اللہ تعالیٰ کے خطابات مجموعہ خطاباتِ الٰہیہ تو مختلف مواقع پر جیسے کہ خطیب کو خطابہ دیتا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سور کے ناظر کی ہیں پڑھ کر سناتے تھے تو آپ کا انداز بھی خطیب آنا ہوتا تھا حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ خطابہ دیتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی اور آپ اس طریقے سے خطبہ دیتے تھے جیسے کہ کوئی کوئی سپے سالار اپنے فوجیوں کو للکار رہا ہے بہا رہا ہے کہ لڑو اور آگے بہو یہ انداز ہوتا تھا تو اس پہلے خطبہ اس میں آپ دیکھیں گے ابھی بات ایک طرف ہو رہی ابھی کسی طرف ہو گئی کبھی کسی طرف تحویر الخطاب اس کے لیے بہت پھر یہ کہ چار چھ آیتے آئیں گی ایک خاص قسم کے آہنم میں خاص قسم کے قوافی تو ہم کو نہیں کہنا چاہیے تو یہ آتے ہیں انہی حروف پر صورتیں ختم ہو رہی ہیں وہی سٹائل ہے پھر کوئی سٹائل بدلے گا پھر چار چھے صورتیں اس دوسرے انداز کی ہوگی پھر چار چھے تیسرے انداز کی ہوگی تو یہ آپ صورت جو ہے فساحت و بلاغت میں بھی فلو بے انتہا ہے اور خطیبانہ انداز اور اس میں تحویر الخطاب پس منظر میں کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو انکار کرے ہیں کوئی قیامت قیامت نہیں ہو سکتی کیسے ممکن ہے کہ جبکہ انسان بڑھ چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھا دیا جائے یہ ممکن نہیں ہے تو اس کا جواب ہے جو دیا جا رہا ہے لا اقسم بیوم القیامہ لا یہاں پر ان کے خیالات کی نفیہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی تمہیں شک ہے اور مجھے اتنا یقین ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن کی وَلَا اور پھر نہیں رکھ سے وَبِن نَفْسِ الْلَوَامَا میں قسم کھا کہا ہوں نفسِ الْلَوَامَا کی نفسِ الْلَوَامَا کونسا نفس انسان میں جسے ہم ضمیر کہتے ہیں کانشنس ملابت کرنے والا دی میرا ضمیر مجھے ملابت کر رہا ہے کوئی آپ برا کام کرتے ہیں تو ضمیر اندر سے کوئی شئے ہیں تو کیوں ہے یہ اگر کوئی نیکی نیکی نہیں بدی بدی نہیں تو یہ اندر کی خرش کیوں ہو جاتی ہے اور اگر یہ نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے تو کوئی اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے گی نہیں یعنی پہلی آیت جو ہے وہ تو اسی طرح کیا جیسے سورہ تغابل میں ہم نے پڑھا تھا قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُمَا خُلْنَا سُمَّا لَتُنَبْبَعُنَّا بِمَا عَمِلْتُمْ اس میں دلیل کوئی نہیں ہے ازران ہے ایک شخص اپنے یقین کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے اور یہ اس پر سارا دارو مدارے کون شخص ہے ایسا شخص کے جس سے کمی کوئی جھوٹ کا قیرمہ کسی کو نہیں ہوا وہ کہہ رہا ہے سیرت و کردار جو ہے محمد رسول اللہ کی وہ کوئی ایک دلیل کی حسیت رکھتی ہے اس قول کے پیچے لَا عُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا عُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَا یہ تمہارے اندر موجود ہے قیامت کی دلیل تمہارا ضمیر تمہارا کونشنس اَيَحْسَمُ الْإِنسَانُ وَاللَّنَّجْمَ عِضَامَةِ کیا انسان یہ لبان کرتا ہے ہم اس کی حدیہ جمع نہیں کرسکیں گے بَلَا قَادِرِينَ کیوں نہیں ہم پوری طرح قادر ہیں عَلَا النُسَوِّيَ بَنَانَا یہاں کُنَّا محضور سمجھنا چاہیے بَلَا قُنَّا قَادِرِينَ عَلَا النُسَوِّيَ بَنَانَا اب اس کی ایک ایک پور کو برابر کر دیں گے بَلَیُنِ عِضُ الْمُسَانُ الْيَفْجُرَا مَا بَا اصل کبھ جو ہے آخرت کے انکار کا وہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور جس کا آدھی ہو گیا اسے جانی رکھے حرام خوری چھوڑنی نہیں جس عیش کا خوبر ہو گیا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا قیامت کو مانو گا تو پھر دیکھنا پڑے گا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز اس لیے جیسے کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کر لے اب ظاہر بات ہے کہ وہ بلی تو نہیں ختم ہو جائے گی در حقیقت یہ قیامت سے آنکھیں چُراتے ہیں آنکھیں بند کر رہے ہیں اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ انہیں کیا آگے بھیجا ہے اور آگے بھی کرنے کا وہی ارادہ ہے بَلْ يُرِیدُ الْإِنسَانُ الْيَفْجُرَا مَا مَا يَسَّلُوا اَيَّانَ يَعْبُ الْقِيَامَةِ پوچھتا ہے بڑے استعزائی انداز میں ایسا جی کم ہوگا یہ قیامت کا دل جواب بھی اسی انداز میں ہے جو مَا هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَلُونَ کی طرح فرمایا اب فَعِضَا بَرِقِسْ بَسَرْ جب وہ قیامت آئے گی نگاہیں چُدھیا جائیں گی خَسَفَ الْقَمَرِ چاند بے نور ہو جائے گا یا یہ کہ چاند دھس جائے گا سورج کے اندر وَجُمِعَ الشَّمْتُ وَالْقَمَرِ اور سورج اور سلام یقجہ کر دیے جائیں گے یہ جو ہے کشش سکل کا جو باہمی سکل ہے ان کروں کا اس کے نظام میں ذرا سی کہیں گربر ہو اور پھر تو یہ سب کے سب ایک دوسرز ٹکرائے گی فَعِضَا بَرِقَ الْبَسَرْ وَخَسَفَ الْقَمَرِ وَجُمِعَ الشَّمْتُ وَالْقَمَرِ یہی انسان اس دن کہے گا ہے کوئی جگہ بھاگ جانے کی کلا نہیں لا وزر کوئی چکانہ نہیں الٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمُسْتَقَرْ اس دن تو تمہیں اپنے رب ہی کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے اور جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا جو پیسے چھوڑا ہوگا ہم عامال نیک ہو یا بد ہو اس کا کچھ حصہ آگے بھیج دیتے ہیں اپنی زندگی میں کچھ اس کے تیسے جو اثرات بچلتے ہیں اس کا حساب بھی بات میں جاری دیتا ہے وہ ڈیبڈ کنیریٹ جو ہے ہمارے کھاتے میں ہوتا رہے گا تم نے یہ نیک کام شروع کیا تھا آگے آگے پھیل رہا ہے تو جو اور اس کام میں شریک ہے ان کا عجر بھی رہے گا پورا رہے گا ان کے عجر میں سے کمی نہیں ہوگی لیکن اتنا ہی حصاب آپ کے کام میں بھی جد ہوتا رہے گا اسی طریقے سے کسی دیب برا کام شروع کیا تھا جہاں تک اس کی اثرات جائیں گے تو انسان کو بتا دیا جائے گا یہ تو آپ نے اپنے موت سے پہلے آگے ہی بھیج دیا تھا یہ تو آپ کے وہ عبال ہیں اور یہ نرہ وہ ہے پیچھے اس کے جو اثرات ہیں بلین انسانو علا نفسی بصیرہ اور انسان کو تو جتلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ بتایا جائے ہر انسان کو خود معلوم ہوگا کہ میں کتنے پانی میں ہوں انسان اپنے نصف کو خود بصیرت رکھتا ہے وَلَا وَلْقَا مَعَذِرَا چاہے کتنے ہی وہ بہانے پیش کرے ہوتا ہے کہ انسان کو شخص جو ہے بڑا چر زبان ہے اور وہ اپنے آپ کو بالکل ریشنلائز کر لیتا ہے اپنے طرز عمل کو میں نے صحیح کیا صحیح کیا کوئی غلط بات نہیں ہے عدلات موجود ہیں تو مہتر عظیم کی تو جبان بند ہو جاتی ہے کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ اس کا دل اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ پوچھ ہوتا ہے بلین انسانو علا نفسی بصیرہ وَلَا وَلْقَا مَعَذِرَا لَا تُحْرِجْ مَهِ لِسَانَكَ الْتَعَجَلَبِ اجلت مَلَا مَضْمُون یہ بالکل ابتدا میں یہاں آیا تھا اے نبی آپ اس قرآن کے اب دیکھئے اب مفتگو حدود سے شروع ہو گئی ابھی تک انسان جو منکرین تھے ان کی بات ہو رہی تھی شروع میں امامہ عظامہ قیامہ اور اس کے بعد بسر قمر مفر وزر مستقر ابھی آتھ پھر اس کے بعد بصیرہ معازیرہ اب اس کے بعد اوہ ملل رہے ہیں لَا تُحْرِجْ بِهِ لِسَانَكَ الْتَعَجَلَبِ آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ جائے گے جلدی سے آپ اس کو یاد کرنے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقْرْآنَا ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کر دینا اور پڑھوا دینا جمع بھی کر دینا کہ اس میں سے کوئی حصہ آپ بھولے نہیں اور قرآن بھی اس کی ترتیب بھی ہم بتاتے جائیں گے کہ اب جو وہی آئی ہے اس کو کہاں رکھنا ہے تاکہ اس کی ترتیب موئین ہو جائے فَإِذَا قَرَانَا هُو فَتْتَمِ قُرْآنَا پھر جب ہم پڑھوائیں اس کو جس ترتیب سے اسی کی تیر بھی کیجئے گا یہ ترتیب وہ ہے ترتیب مصحف جس کے تحت کے قرآن مرتب کیا گیا اور ہم مانتے ہیں کہ یہ ترتیب نزول کی نہیں ہے نزول کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا کہ اب یہ وہی فلا جگہ ہوگی سُمَّا اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا پھر ہمارے ذمہ ہے اس کو واضح کر دینا بھی جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں قرآن قرآنِ مجید کی تبین کرتا ہے سورہ نساء میں دو احکام کے بارے میں آئے گا استفتونک یا استفتونک اور حالانکہ وہ حکم آ چکا ہے سورہ نساء میں پہلے لیکن لوگوں نے سوال کیا قُلِ اللَّهُ يُفْتِقُمْ فِي الْقَلَالَى تُجھو اللہ واضح کر دیتا ہے تم اللہ بھی واضح نہیں ہوئی قلالہ کی بات لو باتا کر دیتا ہے تو قرآن کے اندر بھی بات میں واضح کر دی گئی چیزیں اور یہ کہ پھر حدیث جو ہے سب سے بڑی شئے ہے جو اس کی بیان کرنے والی ہے مجھو انزلنا علیہ کا ذکرہ لِتُبَيِّنَا لِنَّا سِمَانُ الزِّلَا علیہِ یہ ذکر ہم نے اے محمد آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کریں اس کو ان لوگوں کے لئے جن کے لئے ہم نے اسے نازل کیا ہے نازل آپ پر کیا ہے صرف آپ کے لئے تو نہیں کیا ہے کیا ہے آپ پر نازل کیا ہے لوگوں کے لئے اب ان کو واضح کرنا اس کے اندر کہیں اگر کوئی اشکال ہو تو اسے حل کرنا کہیں کوئی اگر اجمال ہے تو اس کی تفصیل بیان کرنا یہ آپ کا کام قَلَّا بَلْ تُحِبُونَ الْعَاجِلَا کوئی نہیں تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم آجلہ سے محبت کرتے ہو یہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو دیکھیں آپ پھر صرف شروع ہو گیا کوئی فارس ہے وَتَذَرُونَ الْعَاجِلَا اور آخرت پر کم چھوڑ دیتے ہو نظر انداز کر دیتے ہو مجھوں ہی یوم ایزی ناظرہ حالانکہ بہت سے چہرے اس دن ہوں گے ترو تازہ میدانِ قیامت میں کھڑے ہوں گے تو جیسے سکول چلڈرن کھڑے ہوتے ہیں اپنا ریزلٹ سننے کے لئے تو بعضوں کے چہرے کھلے ہوتے ہیں پہلے سے معلوم ہے انہیں چاکس کر کے آئے تھے اور بعض کے چہروں کے پر دھوان ہے اس لیے ہے کہ انہیں پتا ہے کہ کیا ہے کچھ نہیں تھا فیل تو ہونا ہی ہونا ہے تو چاہے اب ریزلٹ کلیر نہیں ہوا ریزلٹ ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہے تو وَجُوْهُنْ يَوْمَيْدِ ناظرہ بہت سے چہرے ہوں گے ترو تازہ الہ رب بہا ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے اس میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ناظرہ سے مراد ہے انتظار کر رہے ہوں گے اپنے رب کی رحمت کا اس لیے کہ رویت باری تعالیٰ تو ممکن نہیں ہے کہ میدانِ حشر میں ہو جائے لیکن میرے نظرے انہیں حضرات کی رائے زیادہ صاحب ہیں جو سمجھتے ہیں کہ رویت ہوگی اہلِ ایمان کو این میدانِ حشر میں بھی ایک درجے کی رویت باری تعالیٰ سے مشرف کیا جائے گا یہ مضمون آ جائے گا سورہِ متففیفین میں واضح ہو جائے گا اس کے بارے مجوہن یوم ایزن باصلہ بہت سے چہرے ہوں گے اس رو سوکھے ہوئے اترے ہوئے اداس تظنو ان یفعلہ بہا فاقرہ ان کو یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو ان کی زیڑ کی حدیت توڑ کے رکھ دے گا اب ایک نصہ دکھا جا رہا ہے انتو بڑی قیامت ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرْ وَخَسَفَ الْقَمَرْ وَجُمْعِ الْسَمْسُ وَالْقَمَرْ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذِنَ عَدَى الْمَفَرْ ایک قیامت ہے جو فرض کی قیامت ہے موت جب آتی ہے قیامت سورہ قَلَّا اِذَا بَلَغَتِ اتَّرَاقِي جب یہ جان آکے پھنس جاتی ہے ہسنیوں میں وَقِيلَ مَنْ رَا کہا جاتا ہے کوئی جھاٹ ٹھوک کرنے والا بڑے بڑے ریشنلسٹ بھی اس مرحلے پر آ کر بابا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا حقیموں نے جواب دے دیا چڑھو کوئی تابیز گنڈا کچھ ہو کہیں سے کوئی جھاٹ ٹھوک کوئی تو ہو کسی طریقے سے ہو تو آخری درجہ میں ان کو بھی انسان چیز پکار کر لیتا ہے نہیں لبن راق ہے کوئی جھاٹ ٹھوک نہیں کرنے والا وَزَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاقُ اور گمان ہو گیا اس کو کہ اب تو فراق ہے جانا ہے یہ گھر بھی چھوڑنا ہے جو بڑے چاؤں سے بنایا تھا اور یہ یہ آل اولاد کو بھی چھوڑ کر جانا ہے بلطفت الساق و بساق اور وہ جانتندری کا عالم ہوتا ہے تو پندلی پندلی سے لپٹ رہی ہے جان نکل دی شروع ہوتی ہے جسم کے نکلے حصے سے اِلَا رَبَّ قَيَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاقُ اُسْ دِمْ تو تمہیں اپنے ربی کی طرف دھکے لے جانا ہے پھر بدل گئے قوافی فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّةُ نَا اس نے تصدیب کی بنا نماز پڑھیں وَلَا قِمْ قَذَّبَ وَتَوَلَّا بلکہ جھٹلا دیا اور پھر اٹھ بوڑ لی تصریرِ لسری ہے جو نقشہ اس وقت ہوتا تھا سُمَّا زَعَبَا الْا عَلَيْيَةَ مَتَّا اور پھر چلا اپنے بھر والوں کے پاس اکرتا ہوا کیا رہا ہے حضور کی بات کو تو نظر انداز کر دیا امشو چلو چلو یہاں سے وَسْبَرُوْا عَلَيْهَةِكُمْ صَبْرَوْا جا کے جمع رہو اپنے آلحہ پر رَحَبَا الْا عَلَيْهِيَةَ مَقْتَا اَوْلَا لَكَ فَاوْلَا ثُمَّ اَوْلَا لَكَ فَاوْلَا افسوس ہے تجھ پر اور افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر اَعْلَيَےْهَاسَ مُلْاینْسَانُ وَئَنْ يُطْرَكَ صُدَى کیا آنسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کوئی باچپوس نہیں کوئی عساب کتاب نہیں کوئی جواب ترگیو نہیں کوئی عجر نہیں کوئی سزا نہیں کوئی جزا نہیں کیا نہیں تھا وہ ایک گندے پانی کی بونج جو ٹبکائی گئی سُمَّ قَ linen leaking پھر وہ ایک جوب کے معنی تھا جو رحم مادر کے دیوار کے ساتھ چمکی ہوئی تھی پھر اسی کو اس نے بنایا اسی میں نفس و نگار بنا دیئے اسی میں آنکھیں آگئیں اسی میں کان آگئے اسی میں کیا کیا بنایا پی ظلمات سلاس تین تین پردوں کے اندر پجارہ برز و جین اسی سے بنا دیئے کسی کو نر کسی کو مادہ کسی کو مونس کسی کو مذکر عقل کے اندھو یہ سوچو وہ حسنی جو یہ سب کچھ کر رہی ہے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دیں یہ تمہارا مشاہدہ ہے جند پانی کی ایک بون سے افلاتون بھی اسی سے آگیا اور مقرات بھی اور سقرات بھی اور ظاہر باتیں ابیاء بھی وہی سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں ایک استثناء ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعی تو سب کہاں سے آئے ہیں نہیں سے آئے ساہر علیہ اللہ کہاں سے آئے نہیں سے آئے جند پانی کی مون اس سے چاکش وہ بناتا ہے تو تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ مرتا کو زندہ نہیں کر سکے گا اتنا عاجز ہو گیا فَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْاوَّلِ بَلْهُمْ فِي لَفْسِنْ فِي الْخَلْقِ بِالْخَلْقِ الْجَنِيدِ اس کے بعد جیسا کہ یہ سوال ہے بلا کیوں نہیں فروردگار یقین لَيْسَ ذَلِكَ بِقَادْرِمْ بَلَا نَشْهَدُوْا اَنَّكَ قَادِرُ الْعَلَائِنْ تُفْيِيَ جَلْمَوْتَا ہم اس پر گبارے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِي وَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكِ حَكِيمِ